ہلو اینو والکم میں ہوں آپ کا دوست و ہوسٹ میسٹر شیبا آج کی اس ویڈیو کو بالکل بھی سکیپ نہ کریں کیونکہ یہ ویڈیو بہت سپیسل ہونے جا رہا ہے پھر بھی سنڈے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے موبائل ایڈکشن کی وجہ سے ہم فیزیکلی اور مینٹلی برباد ہوتے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ہیومن سائکولوجی کی کچھ ایسے سیکریت بتانے جا رہا ہوں جن کی مدد سے آپ کسی بھی طرح کی ایڈکشن سے آجادی بات سکتے وہ بھی only which in 21 days میں ولی وہ ایڈکشن ہو دارو کی سموکنگ کی یا پھر ہو موبائل ایڈکشن تو سب سے پہلے سوال تو یہ آتا ہے کہ ہمیں پتا کیسے چلے کی ہم ایڈکٹیت ہو چکے ہیں جب ہم کسی چیز کو نورمل سے زیادہ استعمال کرنے لگے اس کی نیکتیف ریزلٹ آنے کی باوجود کسی چھوڑنا چاہے پھر بھی چھوڑنا پائے تو میرے دوست سمجھ لیے کہ آپ ایڈکٹیت ہو چکے ہو اور ایسا نہیں ہے کہ جو ایڈکٹیت ہو چکے وہ ایڈکشن سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے وہ کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی طریقہ عام طور پر غلط ہوا کرتا ہے عام طور پر لوگ کرتے کیا ہے جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے ایڈکشن کی وجہ سے انہیں کافی نقصان ہو رہا ہے تو وہ خود سے وعدہ کرتے کہ میں کل سے اپنی ایڈکشن کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا ایک دو دن تک تو وہ خود کو فورس فولی سمجھا لیتا ہے کچھ دنوں کی بعد ایسا وقت آ جاتا ہے جب ان کے اندر کی دیزائر اتنا بھر جاتا ہے کہ وہ خود سے کیا ہوا تھا بھی توڑ دیتے ہیں اسی طرح کی کوشش وہ دو تین بار کرتے ہیں دو تین بار ہارتے ہیں اور دوبارہ ایڈکشن کی دنیا میں خو جاتے ہیں اور افسوس تو اس بات کہے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور آخر کار وہ لوگ تھکھار کر ایڈکشن کو اپنی زندگی کا حصہ مان لیتے ہیں اور دھیرے دھیرے اپنی زندگی بھرواد کرتے چلے جاتے ہیں سچائی تو یہ ہے کہ ایک دو دن کے ایگرشیف ڈیشیشن سے ہم کبھی ان عادتوں کو نہیں بدل سکتے جنہیں بننے میں کئی مہنے یا کئی سال لگ چکے ہیں ہیومین مائنڈ کے سچائی یہ ہے کہ جن چیزوں میں ہمیں مزہ آتا ہے اگر ہمیں ان چیزوں سے فورس فوری دور کر دیا جائے تو ہماری ایٹنشن اور ہماری ایٹریکشن اس کے لئے کئی گناہ بھر جاتا ہے اگر آپ کو لائپ فروپ دیکھنا ہے تو آپ کسی بھی بچے کے ہاتھ سے لولیپوپ چھین لیجئے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس لولیپوپ کے لئے اس بچے کی ایٹنشن کتنا بھر جاتا ہے اس کی ہندیت پرسن فوکس اس لولیپوپ پہ ہی چلا جاتا ہے یعنی کہ ہوتا یہ ہے کہ جن چیزوں میں ہمیں مزہ آتا ہے یا جن چیزوں کے ہمیں عادت بن چکے انہیں ہم کبھی فورس پولی اپنی زندگی سے ہٹا نہیں سکتے اگر ہمیں انہیں اپنی زندگی سے ریموپ کرنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ہمیں ان چیزوں کی بدلے خود کو کچھ ایسا دینا ہوگا جن میں ہمیں اتنا مزہ آئے کہ ہم خوشی خوشی ان ایڈکشنوں کو بھولا سکے اس فور اگزامپل آپ کی پاس ایک بائیک ہے اور میں آپ کو کہو کہ آپ میرے سائیکل لے لو آپ کی بائیک مجھے دے دو کیا آپ ایکچنز کرو گے بلکل بھی نہیں نا آپ کو تو غصہ آ جائے گا اور آپ کہو گے بس رکھ ابھی تیرے چینل کو انسسکرائب کرتا ہو اگر میں آپ سے کہو کہ آپ میرے کھار لے لو اور بدلے میں آپ اپنی بائیک مجھے دے دو یقین ہے آپ خوشی خوشی اپنی بائیک مجھے دے دو گے کیونکہ جو مزہ کھار میں ہے وہ بائیک میں نہیں اور کچھ دنوں کی بعد خوشی خوشی آپ اپنی بائیک کو بھول جاؤ گے کیونکہ آپ کو کھار میں اتنا مزہ آ رہا ہے کیونکہ آپ کو اپنی بائیک کی بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے یہی پروسس ہمیں اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرنا ہے اگر اپنی ایڈکشن کو مٹانا ہے تو ہمیں اپنی آپ کو کچھ ایسا دینا ہوگا جس میں کہ ہم ہنڈیڈ پرسنٹ فوکس کر سکے جن میں کہ ہمیں مزہ بھی آنے لگے اور آپ کو بس کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک لسٹ بنانا ہے کچھ ایسے کاموں کی جنہیں کرنے میں آپ کو مزہ بھی آتا ہو اور آپ کی زندگی میں پروگرس بھی ہو جس فر اگزامپل سنگنگ ڈینسنگ شاعری فلانا ڈھمکانا اور آپ کو ٹوئنٹی وان ڈیس تک ان کاموں کو کانچنیو کرنا ہے اور ٹوئنٹی وان ڈیس ختم ہوتے ہی آپ یہ فیل کر پاؤگے کہ آپ کی نئی عادتوں سے آپ کو بہت مزہ بھی آنے لگے گا اور وہی آپ کی حیبت بھی بنتا جائے گا آپ کو اس سے دو فائدہ ملے گا پہلا آپ اپنے برے عادتوں سے دور ہوتے چلے جاؤ گے کیونکہ آپ کو نیا کچھ ایسا مل جائے گا جسے کہ آپ کو بہت مزہ آنے لگے گا اور دوسرا ایک ہی کام کو لگاتار کرنے کی بجے سے آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ بھی بننا سروع ہوگا جو اکسپورٹ یونیورسٹی کے ریپورٹ میں پایا گیا ہے کہ اگر کسی بھی کام کو ہم اگر لگاتار ٹوئنٹی وان ڈیس تک کرے تو وہ ہماری حیبت بن جاتا ہے ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے اور ہمیں اسے کرنے میں ہی مزہ آنے لگتا ہے اور ایک سچا یہ ہے میرے دوست جن چیزوں کو ہم اپنے عادت بنا لیتے جن چیزوں کی امپورٹنس ہماری دل اور دماغ میں ہوتا ہے ان چیزوں کو پانے میں ہی ہمیں خوشیہ ملتا ہے میرے دوست یہ سارا کھیل ہماری سوچ کا ہے اور کچھ نہیں ہم اور آپ اپنی فیوچر نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم اپنی کچھ عادتیں بدل سکتے اور یقین ہماری کچھ عادتیں بدل لینے سے ہی ہماری پوری زندگی بدل جائے گا آپ کی زندگی میں تب تک کچھ نہیں بدلے گا میرے دوست تب تک آپ نہیں بدلو گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں اتنا شیئر کریں جتنا چائنہ نے کرونا وائرس کو شیئر کیا ملتے ہیں اگلے سنڈے میں تب تک کے لیے جائے ہند وند مہترم